ہیلو فرینڈز یہ سارے کنسپٹ جو آپ سیکیور سسٹم ڈیزائن میں پڑھتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی موڈل کیا ہے اور سسٹم اسٹیٹ کیا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہمارا جو سیکیورٹی موڈل ہے اور سسٹم اسٹیٹ ہے اس کو ڈیفائن کرنے کا ایک تو ڈسکرپٹیو طریقہ ہے ایک میتھمیٹیکل طریقہ ہے تو میتھمیٹیکلی جب ہم کسی سسٹم موڈل کی بات کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ اس کی پروپرٹیز کیا ہے اور ان کے اندر جو کمپوننٹس کا ریلیشن کیسا ہے تو وہاں پہ ہماری بات ہوتی ہے کہ یہ سیکیورٹی موڈل یا تو لیٹس بیسٹ ہو سکتا ہے یا رول بیسٹ ہو سکتا ہے بہنال اگر آپ دھیان سے دیکھو تو لیٹس بیسٹ سیکیورٹی موڈل کے اندر بھی رولز ہوتے ہیں جیسے کہ دسکریشنری ایکسس کنٹرول ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے جہاں پہ ایکسس میٹرکس ہے وہاں پہ رولز بنتا ہے بہت وہ رول وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے جو سسٹم کی انہیرین پروپرٹی ہے اس کے اگینسٹ بہرحال دو چیزیں پہلی چیز کہ سیکیورٹی موڈل کیا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کے سسٹم کا اسٹیٹ کیا ہے اب سسٹم سٹیٹ میں بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی ہے نا جیسے کرنٹ ایکسس سٹ کرنٹ ایکسس سٹ ہے ہے نا مطلب سبجیکٹ کیا ہے اوبجیکٹ کیا ہے اور ایکسس اٹریبوٹس کیا ہے بل لپرڈولا موڈل کے اندر جو ایکسس اٹریبوٹس کی بات کی آتی ہے وہ چار ایکسس اٹریبوٹس ہیں ایکزیکیوٹ ہے ریڈ ہے اور اپینڈ اور رائٹ تو یہ تھوڑا سا جو ٹریڈیشنل سوچ ہیں ہماری اس سے تھوڑا سا مختلف ہیں ہم لوگ ایکزیکیوٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی فائل کو ایکزیکیوٹ کر دینا اس سے کوئی پروگرام چل پڑے گا اور جو ہے اس کا کوئی آؤٹپوٹ ہوگا بل لپرڈولا موڈل میں جو ایکزیکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سسٹم is in ready state ہے نا جیسے کہ آپ آپ نے اگر ان سی سی کیا ہے یا آپ نے کوئی تھوڑا ملیٹری کا بیکگراؤن ہے تو وہاں پہ ہوتا ہے ہمارے انڈیا میں جو ہے میں نے ان سی سی کیا ہے وہاں ساو دھان ہوتا ہے ساو دھان کا مطلب ہے کہ you are alert you are now ready to accept the instruction of the field marshal جو آپ کے سامنے کھڑا ہے captain ہے یا جو آپ کا scout ہے وہ جو کہے گا آپ وہ کریں گے تو وہ ہے ایکزیکیوٹ اسٹیٹ مطلب کہ system isn't ready to accept the input اس کے بعد ہے ہمارا read read بہت ہی self-explanatory ہے کہ آپ نے read کیا append کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی information supply کر دیا system کو اور اس نے اس کو record کر لیا append کیا لیکن آپ read operation نہیں کر رہے ہیں اور write کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ نے information کو write کر دیا یہ چار access attribute ہے اب انہیں کی بنیاد پہ بیل لاپ اڈالا model کی foundation ہے کیا بات ہوتی ہے بیل لاپ اڈالا model میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہم نے access attribute بنایا ہے اور جو ہم نے classification categories بنائی ہیں ان سب کو جب ہم implement کریں گے تو کچھ rules بنیں گے ہاں پہ اور وہ rules govern کریں گے کہ system کی security کیسے ڈرائیو ہوگی تو اس میں سے ایک property ہے ایک rule ہے جس کو کہتے ہیں simple security property وہ کہتا ہے کہ آپ کو اوپر نہیں دیکھنا ہے no read up you can't read up اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو classification level ہے اگر آپ مانگے یہ secret پہ ہے تو آپ top secret file کو نہیں پڑھ سکتے ہیں اب آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے confidentiality driven system ہے کیونکہ اس کے اندر سے confidentiality کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ no read up آپ highly confidential چیز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ no write down no write down کا مطلب ہے کہ آپ ایک confidential state پہ ہیں اور جب آپ نیچے دیکھتے ہیں تو وہ lower confidential state پہ ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی information وہاں نہیں پاس کر سکتے ہیں یہ بھی confidentiality کو reflect کر رہا ہے تو بہرحال اس سے پتا یہ چلا کہ build up formula model ہے وہ confidentiality driven ہے پہلی property جو ہی اس کو simple security property کرتے ہیں no read up اور یہ دوسری security property ہے no write down حالانا کہ آپ کو lower security level میں کچھ نہیں لکھنا اس کو star property کرتے ہیں اب strong star property یہ ہے کہ جو آپ کی level اس پر آپ read بھی کر سکتے ہیں write بھی کر سکتے ہیں یہ دو property آپ کو یاد دکھنی ہے تیسری property ہے discretionary access control مطلب کہ آپ کو different departments ہیں different containers ہیں different groups ہیں تو آپ نے ایک matrix بنا لی subjects کی اور objects کی اور آپ نے define کر دیا یہ subject یہ object کو access کر سکتے ہیں in in access attribute کے ساتھ چار ہوتے ہیں execute read append اور write یہ تین چیز یاد رکھنی ہے simple security property star security property اور discretionary access control یا discretionary security property کہیے اس کو اس کے علاوہ strong star property وہ ہو گئی کہ آپ اپنی level پر کچھ بھی کر سکتے ہیں to and fro read بھی کر سکتے ہیں write بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز Florians زین Hold رکھنی هیش cیز ڈیلی کی ڈیالی 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 موسیقی